آئندہ بجٹ میں تنخواہوں میں کتنا اضافہ متوقع ہے آئی ایم ایف سخت شرائط کا بھی امتحان حکومت کے لیے صورتحل دشوار بجٹ دو آدار چوبیس پچیس کے لیے وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تنخواہیں پندرہ سے بیس فیصد بڑھانے کی تجویز ہے تاہم اس کا حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے لیکن دوسری جانب حکومت کو آئی ایم ایف کا امتحان بھی درپیش ہے کیونکہ عالمی مالیاتی ادارے کی سخت شرائط ہیں کہ خرچے کم کیے جائیں اور پینچن سے متعلق اصلاحات کی جائیں ایسی صورتحال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے